دوستو آج ہم بنائیں گے تل گھڑکی گجک وہ بھی ایک دم مارکیٹوں بکنے والی گجک کی طرح اس میں میں ایک سکریٹ انگی ریڈنگز ڈالوں گی جس کو ڈالنے کے بعد ہماری گجک ایک دم بازار میں بکنے والی گجک کی طرح بنے گی جب اس طرح سے آپ اس گجک کو گھر پر بنائیں گے تو آپ کو خود یقین نہیں ہوگا کہ ان گجک کو آپ نے ہی بنایا ہے تو پھر جب ہم اتنی آسانی سے اتنے سستے میں تل گھڑکی گجک گھر پر بنا سکتے ہیں تو پھر ہم مارکیٹ سے اتنی مہنگی گجک کیوں لائیں اگر آپ بھی اس طریقے سے تل گھڑکی گجک بنائیں گے تو آپ کی تل گھڑکی گجک ایک دم پرفیکٹ بنے گی تو پھر چلیے بنانا شروع کرتے ہیں کرسپی و کرکوری تل گھڑکی ٹیسٹی گجک تل گھڑکی گجک بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی اور شکت ہے چلیے آپ کو دکھاتے ہیں گھڑ ایک کپ تل ایک کپ ان دونوں کو میں نے اسی کپ سے میجر کیا ہے گھی ایک ٹیبل اسپون چھوٹی لائچی پاورڈر ایک چودھائیٹ اسپون گجک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم تل کو ایک منٹ تک بھون لیں گے گیس کی آنچ کو سلو ہی رکھیں تل کو لگاتا چلاتے ہوئے بھون لیں تل بہت ہی جلدی بھون جاتے ہیں یہ دیکھئے سلو آج پر مجھے تل کو بھونتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ہے اب یہ ہلکہ ہلکہ پھول گیا ہے بس ہمیں تل کو اتنا ہی بھوننا تھا گیس کو بند کر دے اور تل کو ایک پلیڈ میں نکال لیں اب ہم کڑھائی میں گھڑ ڈال دیں گے میں نے گھڑ کو کرش کر لیا تھا تاکہ ہمارا گھڑ جلدی ملٹ ہو جائے اس میں دو ٹیبل اسپون پانی ڈال لیں میڈیم آج پر گھڑ کو ملٹ ہونے تک پکا لیں یہ دیکھئے ہمارا گھڑ اچھے سے ملٹ ہو گیا ہے گیس کی آج کو سلو کر دے اور گھڑ کو ابھی اور پکا لیں یہ دیکھئے سلو آج پر مجھے گھڑ کو پکا تہوے تین سے چارل منٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے چیک کر لیں گے کہ یہ اچھے سے پکا ہے یا نہیں ایک کٹوری میں پانی لے لیں اب ہم اس میں اپنی زرہ سی چاشنی ٹپکا کر دیکھ لیں گے یہ دیکھئے توڑنے پر ہمارا گھڑ آسانی سے توٹ رہا ہے یہ دیکھئے اس کا مطلب ہمارے گھڑ کی چاشنی گھڑ بنانے کے لئے ایک دم پرپیکٹ ہے اب اس میں چھوٹی لائچ پاورڈر ڈال لیں ساتھ ہی ہم گھیر ڈال دیں گے گھیر ڈالنے میں اس میں بہت اچھی شائننگ آتی ہے اب اس میں ہم اپنا وہ سکریٹ انگریڈنگز ڈالیں گے جس کو ڈال کر ہماری گھڑک ایک دم مارکیٹ والی بنے گی یہ ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ڈالنے سے گھڑ کا کلر سپید ہو جاتا ہے بیکنگ سوڈا میں نے اس میں آدھا ٹی سپن ڈال لیا ہے دھیان رہے آپ اس میں بیکنگ سوڈا ہی ڈالیں بیکنگ پاورڈر نہ ڈالیں اب اسے ایک منٹ تک چلاتے ہوئے پکا لیں مجھے اسے پکاتے ہوئے ایک منٹ ہوئے اب گیس کو بند کر دیں اب ہم اس میں اپنے تیل ڈال دیں گے تیل ڈال کر چلاتے ہوئے ملا لیں اس کام کو ہمیں بہت ہی فاسٹ کرنا ہے ورنہ ہمارا گھر سیٹ ہو جائے گا اب اسے جلدی سے چلاتے ہوئے اچھے سے ملا لیں ایک بوڈ پر بٹر پیپر بجھا لیں اور اس کے اوپر گھی لگا کر گریس کر لیں اب اس کے اوپر ہم اپنا یہ مشرن لگ دیں گے مشرن کو بٹر پیپر پر اچھے سے پھیلا لیں یہ دیکھئے ہاتھوں پر ہلکا سا گھی لگا کر اسے اچھے سے سیٹ کر لیں یہ دیکھئے میں جب اسے اچھے سے پھیلا کر ایک سار کر لیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تیل گھڑ کی گھڑک بناتے سمیں اس کی کٹنگ ہاتھ کے ہاتھ کرنی ہوتی ہے ورنہ گھڑ سیٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کاٹ بانا بہت مشکل ہوتا ہے یہ دیکھئے میں جنہیں کاٹ لیا ہے اب 5 minute کے لیے سیٹ ہونے دیں یہ دیکھیں مجھے اسے رکھے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور ہماری گجک اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں ہماری کتنے اچھی تیل گھڑ کی گجک بن کر تیار ہے لگ رہی ہے نا یہ ایک دم مارکیٹ میں بکنے والی گجک کی طرح بیکنگ سوڈا ڈالنے سے ہمارا گھڑ کا کلر زیادہ ڈارپ نہیں ہوتا اور ہماری گجک ایک دم مارکیٹ میں بکنے والی گجک کی طرح بن کر تیار ہوتی ہیں یہ دیکھیں اب میں آپ کو اسے توڑ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنے پورکوری بنی ہیں اگر آپ بھی اسی طرح تیر گھڑ کی گجک بنائیں گے تو آپ کے تیر گھڑ کی گجک میں بہت ہی بڑھییا بنیں گے